درست بخارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا یا وہ کہتے ہیں کہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ الفاظ یوں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے قچرہ خانے پر تشریف لائے تو آپ نے کھڑے ہو کر پشاب فرمایا اس میں میں آپ کو غدارش کر رہا تھا کہ ویسے تو سرکار ہمیشہ بیٹھ کر ہی پشاب فرمایا کرتے تھے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہو کر پشاب کیا کرتے تھے تو اس نے جھوٹ کہا لیکن ایک آدھ ایسا واقعہ ملتا ہے جس اس حدیث میں بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر یہ معاملہ فرمایا اور اس کی توجیحات یہی بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو وہاں پر کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو باعمر مجبوری سرکار نے ایسا کیا ایک قول کے مطابق نبی کریم کی کمر مبارکہ میں درد تھا تو آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے اور عرب لوگ اس درد کا علاج اکثر کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے کیا کرتے تھے تو یہ علاج کا ایک معاملہ تھا بعض نے یہ بھی لکھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم امت کے لیے ایسا کیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ بیٹھ کے ہی پشاب کرنا چاہیے لیکن کبھی باعمر مجبوری کھڑے ہو کر بھی پشاب کر سکتے ہیں تو لہٰذا اب خلاص کلام یہ ہوا کہ بیٹھ کر پشاب کرنا ہی سنت کریمہ ہے لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ بیٹھ کے نہ کر سکیں تو کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں ہمارے فقہانے یقین یہ قید لگائی ہے کہ کھڑے ہونے میں بھی یعنی جب کھڑے ہو کر پشاب کریں تو اس میں ضرور احتیاط کریں کہ اپنا جسم بالکل آلودہ نہ ہو کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشاب کی چھیٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی ہوئی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے دو قبروں کے پاس سے جا رہے تھے تو اچانا آپ کا خچر بدگا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کوئی زیادہ بڑی وجہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک شخص چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا پھر آپ نے ایک خجور کا درخت تھا اس کے شاخ توڑی اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان کو قبر کے اوپر گار دیا اور فرمایا مجھے امید ہے کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی جس سے فقہاں نے نتیجہ نکالا کہ جب تک کوئی درخت وغیرہ یا پتے یا پھول تر رہتے ہیں ترو تازہ رہتے ہیں خشک نہیں ہوتے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس سے صاحب قبر کو راحت پہنچتی ہے فائدہ پہنچتا ہے اور اسی کی پھر ایک بدلیوی شکل آج کل ہمارے دور میں ہے کہ ہم گلاب کے پھول ڈالتے ہیں تو یہ زمناً بات آگئی لیکن اس میں آگئی ہے تو میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں کہ گلاب کے پھول ڈالنا کوئی سنتِ کریمہ نہیں ہے منع بھی نہیں ہے جو ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ جب بھی ہم قبرستان جائیں گے گلاب کے پھول یا پتیاں ہی ہونی چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ گیندے کے پھول ڈال لیں وہی فائدہ حاصل ہوگا ایسا بھی نہیں ہے کہ گلاب کی پتیاں کسی طرح ہمیں پتہ چل گیا زیادہ ذکر کرتی ہیں اور گیندے کے پھول کی پتیاں کم ذکر کرتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ گلاب کا پھول ڈالنا کوئی لازم نہ تھا اتنے مہنگے کر دی جاتے ہیں پندرہ شابان کو تو بہت ہی مہنگے کر دیتے ہیں ڈبل ٹریپل قیمت لیتے ہیں اور چونکہ ہمارے لوگ اصل دین تو سیکھنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ گلاب کے پھول ہوں گے تب ہی سوالے ثواب ہوگا یا تب ہی مردے کو فائدہ ہوگا بھائی آپ گیندے کے پھول ڈال لیں یا درخت سے پتے لے کر پتے ڈال دیں یا ویسی سنت کے مطابق کوئی درخت کی شاخ توڑ کر لگا دیں خجور کے درخت کی خاص طور پر تو بلکل ہی سنت ادا ہوگی کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارا ذہن بن چکا ہے اس کے مطابق ہم کسی کی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں وہی ہوگا بس بہرحال تو اب یہ پشاپ کی چھیٹوں سے نہ بچنے کا دیکھیں ایک نتیجہ یہ ہے تو اب ہمارے وہ بھائی بہن بہن تو نہیں ہمارے بھائی درست حاصل کریں کہ جو روڈوں کے اوپر بیٹھ کے پشاپ کر رہے ہوتے ہیں اور چھیٹوں کی بلکل پرواہ نہیں کرتے ہیں سخت روڈ ہوتا ہے یا سخت فرش ہوتا ہے فٹ پاتوں پہ بیٹھ جائیں گے ایک تو ویسی گندگی اور غلازت جراسیم کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ پھر اس کو دھوئیں گے نہ کچھ کریں گے نہ کوئی ڈھیلہ استعمال کریں گے نہ کچھ اور وہ آدھا بہار اور کچھ اندر یوں ہی جب آپ سویمنگ پول میں نہا رہے ہوں ویسے تو بڑے تو نہیں کرتے ہوں گے میرا حسن دن یہی ہے لیکن بچے اچھے گھس جاتے ہیں اور وہ سویمنگ پول میں پشاپ کر دی اتنا بڑا سویمنگ پول پتہ نہیں چلتا تو بچوں کو بھی ہمیں چیز سمجھانے چاہیے اور اگر کوئی بڑا یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ جب انسان پروزر پہنا ہے یا کوئی بھی چیز پہنی ہوئی ہے پشاپ کرے گا تو جسم کی خال تک تو پہنچے گا پھر چاہے وہ پانی میں حل ہو جائے گا یہ گناہ اسی طرح خاص طور پر سمندر میں نہاتے ہوئے کہ پانی میں چلے گا اور پشاپ کر دیا تو وہ جسم سے لازم ٹکرائے گا یہ گناہ ایسی شاور میں نہا رہے ہیں اور اوپر سے پانی اور پشاپ کر رہے ہیں تو وہ پانی کے ساتھ ٹانگوں پر گر رہا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں تو بہ جائے گا دھول جائے گا دھول تو جائے گا لیکن اس طرح اپنے آپ کو ناپاک پانی سے آلودہ کرنا حرام اور یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے تو کھڑے ہو کر جو ہمارے حضرات پشاپ کرنے کے عادی ہیں انہیں اس سے اپنے خیال کرنا چاہیے ہاں جیسے بعض وقت ایسے ممالک میں آپ چلے جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کر پشاپ کرنے کی سہولت نہیں ہوتی نہ ڈبلی سی ہے نہ کموڈ وغیرہ ہیں اور کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے تو اب تو ایک بامر مجبوری ایسے ہی کرنا ہوگا یا ایسے ہی آدمی کر سکتا ہے لیکن بس اس میں پانی صحیح استعمال کرے اگر پانی نہیں ہے تو ٹیشو وغیرہ اپنے پاس رکھے اچھی طرح خوش کریں اور یا کوئی اور چیز استعمال کریں ایسے کپڑے کی کترن وغیرہ ہوتی ہیں لیکن پشاپ کی چیٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جس نے راستے سے کانٹوں والی شاہ کو یا کسی عیزہ دینے والی چیز کو اٹھا کر پھینک دیا حدیث ہے دو ہزار چار سو بہتر نمبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی راستے میں جا رہا تھا اس نے کانٹوں والی شاہ کو دیکھا تو اس نے اس کو اٹھا لیا تو اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کی قدر افضائی کی چنانچہ اس کو بخش دیا بخش دیا کا مطلب پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا کیونکہ کبیرہ گناہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے یہ بھی قرآن و حدیث کے تعلیم کا نچوڑ ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں کامل توبہ سے یا حد سے معاف ہوتے ہیں یا کوئی شہید ہو جاتا ہے اسے گناہ معاف ہوتے ہیں یا غیر مسلم تھا اسلام لے آیا تو اسلام لانا اس کو منحدم کر دیتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی چاہے تو اپنے فضل و کرم سے کسی کے قبیرہ بھی معاف فرما دے یہ اس کی مرضی ہے لیکن اکثر جو ذابطہ وہ یہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ جو وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں ایک نماز سے دوسرے نماز درمیانی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر ایک جمعہ دا کیا پھر اگلے جمعہ دا کیا تو یہ اگلے جمعہ دا کرنا اس ہفتے میں جتنے گناہ ہوئے ان کا کفارہ بن جاتا ہے یہ سب کے سب صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہیں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بخشش و مغفرت فرما دی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخشتی ہے لیکن کبیرہ بھی پوسیبل ہو سکتے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم پر موقوف ہے کہ وہ معاف فرما دے لیکن اتنا ضرور ثابت ہوا کہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو کسی عذیت اور تکلیف سے بچانا یہ باعث بخشش اور نجات ہو سکتا ہے تو اگر جسٹ اپوزٹ ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہٹانا بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے تو لوگوں کو عذیت میں مبتلا کرنا کیا بن سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ گریفت کا سبب بن جائے وہ عذاب کا سبب بن جائے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اس پر بھی توجہ کرنی چاہئے چنانچہ حدیث کے مطابق تو آپ کو مجھے ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہئے یہ پہلے میں میں کئی دفعہ تلقینات کر چکا ہوں کہ ہم کسی وجہ سے کسی کے لیے راحت کا سبب بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں کوشش کریں بنیں ٹھیکنہ جو تکلیف دے چیز دیکھیں کوئی کیلے کا چھلکہ دیکھ لیا روڈ پہ پڑا ہوا پتھر ہے کوئی گڑھا ہے اور اس میں بیچارے لوگ آکے دم اسکوٹر دھچکا کھاتا ہے یا چلتے ہوئے آدمی ٹکرا کے گر جاتا ہے تھوڑی سی ہمت کر کے پتھا ڈال کے اس پہ کوئی سیمنٹ وغیرہ لگا دیں یا مٹی وغیرہ سے بھر دیں اس کو اچھی طریقے سے اور اس پہ پانی وینی ڈال دیں تاکہ جم جائے اور لوگ اس میں گھڑے میں بار بار تکلیف میں مبتلا نہ ہوں لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے عمومی طور پر بلکہ ہم الٹا تکلیف کا سبب بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسی اپنے گھر والوں سے اپتدہ کریں اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے لیے تکلیف دور کرنے کا سبب بنیں راحت کا پیار کا محبت کا سبب بنیں ایسی اگر کوئی زوجہ ہیں بہن ہیں تو اپنے شوہر کے لیے آپس میں بھائی بہن ماباپ اولاد کے لیے اولاد ماباپ کے لیے استاد شاگردوں کے لیے اہل محلہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں کہاں پہ ہم آسانی دے دیں کسی کو راحت پہنچ جائے ہو سکتا ہے بخشش و مغفیت کا ذریعہ بن جائے اور اس کے جسٹ اپوزٹ پھر یہ بھی غور کر لیں کہ میں کسی لحاظ سے کسی کے لیے باعث تکلیف تو نہیں بن رہا ہوں آپ کی زبان خاص طور پر ہماری زبان ہم کبھی کسی کا مذاک اڑا رہے ہوتے ہیں کسی پہ الزام لگاتے ہیں کسی کو گندی گالیاں دیتے ہیں کسی کو بلیک میل کرتے ہیں اسی زبان سے غیبت چغلیاں کرتے ہیں اس کو اطلع پہنچ جاتی ہے وہ بیچارہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے ہماری وجہ سے اور اسی طرح کبھی ہاتھ سے کبھی پیر سے تکلیف پہنچانا اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی ابتداء سب سے پہلے اپنے گھر سے کریں ہم غور کریں کہ چاہے ہم مرد ہیں کسی بھی وجہ سے بعض اوقات دانستہ طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات نادانستہ طور پہ ہوتا ہے سب پہ غور کریں دانستہ مطلب جانبوچ کر پتہ ہے کہ گالی دینے سے تکلیف ہوگی گالیاں دے رہے ہیں گھر کے اندر بیوی کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بچوں کو بیجا ڈانٹ رہے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب شعور نہیں ہوتا اور گھر والے اس سے عذیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہنیں تیار ہیں کہ شادی بھی ہمیں جانے کے لیے اور شہر صاحب باتھروم میں گز گئے اور نکل ہی نہیں رہے اور یہاں لائٹ بھی چلی گئی عورتوں کا میک اپ خراب ہو گیا سارا تو بھئی پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں پہلے آپ خبریں دیکھتے ہیں اچھا تیار ہو جاؤں گا آئین ٹائم پہ باتھروم میں گز گئے یا کھانا کھا رہے ہیں تو بڑے آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں اس کے بعد آپ جہاں کام کاج کرتے ہیں وہاں دیکھیں اپنے کوئی آپ کے کلیگ ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں کسی کے لیے آپ بائی سے عذیت تو نہیں ہیں اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے ایسے اگر کوئی افسر ہے وہ اپنے ماتحیتین کے بارے میں غور کرے اگر نیچے لیول کے لوگ ہیں وہ اپنے باس وغیرہ کے بارے میں غور کریں کیونکہ ایسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ آفیس کے اندر پلیننگ بن کر کے جانبوش کے کام بگاڑ کر اپنے باس کو ہٹ کرنا تکلیف پہنچانا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایسی والدین اولاد کے بارے میں اولاد والدین کے بارے میں استاد شاگردوں اور شاگرد استاد کے بارے میں ہر شعبہہ زندگی میں جو ہمارے قریب لوگ ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے بتایا گیا کہ ایک عورت روزے رکھتی ہے نمادے پڑتی ہے لیکن اپنے زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے اور ایک عورت ہے اس کی کوئی نوافل کی کسرت نہیں ہے پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی پہلی والی کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں ہے اور دوسری کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کی عبادت کی کسرت بھی ہے لیکن آپ مخلوق خدا کے لئے باعث تکلیف بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی شانِ بے نیازی یہ ہے کہ وہ آپ کی عبادت کو پیچھے کر کے پہلے آپ کو تکلیف پہنچانے کی سزا دے گا یعنی جہنم میں ڈالے گا اس کے بعد جب عذاب بھگت لیں گے اور ایمان سلامت گیا ہوگا تو ہمارے لئے جنت میں جانے کا سبب بنایا جائے گا ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ایمانی ضائع ہوگیا پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں اس لئے میرے وہ بھائی بہن جو ہمیں سن رہے ہیں اگر ہم کسی بھی لحاظ سے باعث تکلیف بنے ہیں اور ہمیں محسوس ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ اگر کسی کا کسی بھی کوئی حق بنتا ہے تو وہ فوراں سے پیش تر اس کو ادا کر دے اس سے پہلے کہ وہ میدان محشر میں پہنچے کہ وہاں نہ دراہیم ہوں گی نہ دنانیر یعنی مال نہیں ہوگا کہ آپ بدلہ دے کے جان چھوڑا لیں بلکہ وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی اور پھر سامنے والے سے رحم کی توقع وہاں بہت مشکل ہے کیونکہ اس کو بھی نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور وہاں خودغرضی کا دور ہوگا اچھے نیک پریزگار متقی لوگ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بھی کرم نوازی کر دیں گے لیکن جو عمومی ایک منظر سرکار نے منظر کشی فرمائی ہے وہاں سگا باپ یہ چاہے گا کہ میری اولاد نے میری اور زیادہ نافرمانی کی ہوتی تمہیں اس کی نیکیاں لے جاتا اس لئے ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں اور ہرٹ کرتے ہیں کسی کو اس کے بعد ہم ہنسی مذاک کہتے ہیں یہ تو مذاک ہے ہنسی مذاک ہے تم سیریس ہوگئے یعنی کسوروار وہی ہے بچارہ آپ مذاک اڑائیں آپ اس کی دلازاریاں کریں اس کے بعد اگر ریاکشن آئے تو آپ فوراں پھر یہ بلیک میلنگ کریں یا تم تو نراز ہوگئے ہم تو مذاک کر رہے تھے یہ کیسا مذاک تھا بھئی آپ کا اسی طریقے سے ورسیف وغیرہ کے اوپر ایپریل فول جو ہے یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے جھوٹ اور دھوکہ حرام ہے اور گناہ ہے اور ہمارے ہاں جھوٹی باتیں تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بچارے گھورا رہے ہیں بعد میں ہم تو مذاک کر رہے تھے اسی طریقے سے جو پرینک ہوتے ہیں بناتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے اور کریں گے ہر ایک کی دلازاریاں کریں گے تکلیفیں پہنچائیں گے بعض اوقات تو پری پلین ہوتا ہے سامنے والا بھی ادھاکاری کر رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کو نہیں پتا ہوتا اور واقعی اس کے لئے باعث عذیت بنتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ مذاک کر رہے تھے ذرا ہاتھ ہلا دیں اس کا ہاتھ ہلوا دیتے ہیں وہ بچارہ جھے پٹا کے مسکرہ دیتا ہے اس کے ہاتھ ہلانے سے ہمارے سارے گناہ کا کفارہ ہو گیا نہ اس سے معافی مانگیں گے نہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے بلکہ اگر جب کوئی ایک ایسی چیز ڈالتا ہے تو پانچ آدمی اس کی نقل کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی فالوینگ چاہیے ہوتی ہے ان کو بھی کلک چاہیے ہوتا ہے ان کو بھی لائک چاہیے ہوتا ہے انہیں بھی اپنے فالوورز بڑھانے ہوتے ہیں انہیں بھی ارننگ کے چکر میں دوسرے کی نقل کر کے اور کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے آپ نے چلیں توبہ کر لی معافی مانگ لی جو آپ کو دیکھ کر لوگوں نے کیا وہ سارا گناہ جاریہ اللہ تعالی ہمیں رحم فرمائے ہم سب پر رحم فرمائے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک تو تکلیف اور دوسرا گناہ جاریہ کرنا کسی طرح غیر مناسب نہیں ہے اگلے باپ کی طرف آتے ہیں بابو اذا اختلفو فی الطریق المینائی وحی الرحبتو تکونو بین الطریق سم یریدو اہلوہ البنیان فطورک منہ طریق سبعتا ازرع اتنہ لمبا باب امام بخاری نے قائم فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جب کشادہ راستے میں اختلاف ہو اور وہ عام راستے کے درمیان ہو اور وہاں کے رہنے والے کچھ عمارت بنانا چاہیں تو سات ہاتھ جگہ راستے کے لئے چھوڑ دیں ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے یہ درمیانی انگری سے لے کر کوہنی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے سات ہاتھ چھوڑ کر پھر عمارت بنانی چاہیے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اس کی وضاحت کریں گے اور اس سے متعلق حدیث بھی ذکر کریں گے ضرور آپ اس پروگرام کو ملحظہ فرمائیں دوسروں کو دیکھنے بھی ترغیب دیا کریں اللہ تعالیٰ توفیق توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين